السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بخش ٹیکنیکل میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں اس واش روم کی جو فیٹنگ ہے پی پی آر سی فیٹنگ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس میں جو پی پی آر سی فیٹنگ ہے وہ کسی صاحب سے ہوتی ہے اس کی جو ترتیب ہے وہ کسی صاحب سے ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور کچھ دوست جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ اس واش روم کی جو فیٹنگ ہوتی ہے اس کی جو تقسیم ہوتی ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ اس میں تقسیم کسی حساب سے کون سی چیز کس جگہ پر لگائی جاتی ہے اس کی تقسیم کسی حساب سے ہوتی ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں تاکہ ہمیں پتہ چال سکے کہ کام جو ہے وہ شروعاتی کسی حساب سے کیا جاتا ہے تو جب بھی واشروم کے اندر آتے ہیں تو واشروم میں جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ جو سب سے پہلی جو چیز ہم نے ایڈیس کرنی ہوتی ہے وہ و سی ہے WC کو سب سے پہلے ایڈیسٹ کرنا ہوتا ہے قبلہ سیمت چیک کر کے کہ قبلہ سیمت کی سائٹ پہ آ رہا ہے اور اس کے بعد جو پہلا ہے جو سسٹم ہم نے سیٹ کرنا ہے وہ WC ہے یا کماؤنڈ ہے وہ ہم نے سب سے پہلے اس کو سیٹ کرنا ہے باقی جو مکسر ہو گیا واش بیسن ہو گیا اس کی جو سیٹنگ ہے وہ بعد میں کرنی ہے سب سے پہلے جو ایڈیسٹ کرنی ہے وہ WC ہے WC کو صحیح جگہ پہ ایڈیسٹ کر لیا تو باقی جو چیزیں ہیں وہ ایڈیسٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے سب سے پہلے واش روم کی جو پیمیش ہوتی ہے وہ لیتے ہیں کہ واش روم کی پوری پیمیش کتنی ہے لمبائی اور چڑائی کتنی ہے اس کے بعد میں قبلہ سیمت چیک کرتے ہیں کہ قبلہ سیمت کون سی سائٹ پہ ہے اس کے بعد جو تیسرا کام ہے جو مین کام ہے وہ یہی چیک کرنا ہے کہ WC کو ہم نے کس سیمت میں کس سائٹ پہ ہم نے اس کو ایڈیسٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس واش روم کی جو لمبائی ہے وہ چیک کرتے ہیں اس واش روم کی جو لمبائی ہے وہ سات فٹ اور تین انچ ہے مطلب سوہ سات فٹ اس کی لمبائی ہے ماشاءاللہ سے کافی بڑا واش روم ہے اس کے بعد میں اس کی جو چڑائی ہے وہ چیک کرتے ہیں اس کی جو چڑائی ہے وہ ساڑھے چھے فٹ اس کی چڑائی ہے مطلب دونوں سائٹ پہ ماشاءاللہ سے کافی بڑا واش روم ہے اس میں جو بھی سیٹنگ آپ کریں وہ آرام سے ایڈجیس کر سکتے ہیں اس واش روم میں کچھ جو نشان ہے وہ ہم نے لگائے ہوئے ہیں اور کچھ ابھی لگانا باقی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے یہ کافی بڑا واش روم ہے اس میں جو ہم نے سیٹنگ کرنی ہے تو اس میں ہم نے جو کماؤنٹ ہے وہ بھی لگانا ہے اور و سی بھی لگانی ہے واش بیسن بھی لگانا ہے اور شاور مکسر مطلب ٹوٹل جو ایٹم ہے وہ ہم نے اس میں ایڈجیس کرنے ہیں کیونکہ وڑا واش روم میں اس میں سیٹنگ ہو سکتی ہے اور یہ آپ کو دو ہول کیا وہ نظر آ رہے ہیں اس دیوار کے پیچھے جو ہے وہ کچھن ہے کچھن کے جو سنگ کے اوپر جو مکسر لگتا ہے وہ اس کے یہ جو پوائنٹ ہے وہ ہم نے اسی دیوار سے ہی نکالنے ہے کیونکہ چار انچ کی دیوار ہے دو جھریاں الگ سے نہیں نکال سکتے وہ ہم نے اسی جگہ سے ہی نکالنی ہے اور اس کے بعد یہ جو دو پوائنٹ اوپر آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں یہ بھی ہم نے ہول کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ اسی طرح اس کے پیچھے ہم نے اس کا جو گیزر ہے پانی گرم کرنے کے لیے وہ لگانا ہے کیچھن کی سائٹ پہ اس کا جو کیچھن ہے اوپن کیچھن ہے مطلب بند کیچھن نہیں ہے اوپن کیچھن ہے اس میں جو سینک اور جو سلیپ ہے وہ بنا ہوا ہے اور یہ قبلہ سیمت ہے وہ ہماری اس طرف ہے و سی جو ہم نے لگانی ہے وہ ہمارا جو دائیں بازو ہے ہمارا دائیں بازو آنا چاہیے تو یہ مطلب بہترین طریقہ ہے اور اسی طریقے سے ہی ہمیں لگانا چاہیے اور اس حساب سے اس جگہ پہ ہم نے واش بیسن لگا دینا ہے قبلے کی طرف جو پیٹھ ہے وہ کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا اور بائیں بازو بھی قبلے کی طرف کر کے بیٹھنا وہ بھی مناسب نہیں ہوتا اس کے بعد یہ آخری ایک ہی مطلب سسٹم بڑھتا ہے جو قبلے کی طرف دائیں بازو ہمارا ہونا چاہیے وہی طریقہ ہی ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہی ہمیں ایڈجیس کرنی ہوتی ہے یہ چیزیں چیک کرنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں ویسی لگانی ہے وہ اس کورنر پہ ہی لگانی ہے ٹھیک ہے نا اس کورنر پہ اسی حساب سے آئے گی اس کی جو اس طرح جو ویسی کی جو چڑائی ہوتی ہے وہ ہمیں کم از کم جو درکار ہوتی ہے وہ تیس انچ ہوتی ہے اور لمبائی کی جو سمت ہے اس میں ہمیں کم از کم ساڑھے تین فٹ اس کی جو جگہ ہوتی ہے وہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے اسی حساب سے ہم نے اس کورنر سے جو تیس انچ ہے تیس انچ کی پہ ہم نے اس کا جو نشان ہے وہ ہم نے لگا دی ہے یہ واشروم کافی بڑا ہے اس کی جو پمیش ہے چوڑائی میں آپ اس کو بتیس چونتیس یا چھتیس انچ تک بھی لے کے جا سکتے ہیں ہمارے پاس جگہ کافی ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اگر واشروم چھوٹا ہوتا ہے تو کم از کم جو سائز ہوتا ہے وہ ہمیں ڈھائی فٹ مطلب تیس انچ ہمیں چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد یہ کورنر سے اوپر جو ہمارے جو فلش ٹینک ہے اس کا جو پوائنٹ ہے وہ چھے سے سات انچ کورنر سے چھوڑ کے اس کے فاصلے پہ ہمیں رکھنا چاہیے اس کی جو ہائٹ ہے وہ تین فٹ سے لے کے چار فٹ تک آپ رکھ سکتے ہیں اور اسی کورنر سے ہی جو آگے ہمارا مسلم شاور لگنا ہے یا لوٹا بھرنے کا جو پوائنٹ لگنا ہے وہ اسی کورنر سے جو اس کی جو لمبائی ہے وہ انتالیس انچ پہ ہم نے اس پہ رکھنی ہے جو اگر جگہ کم ہو تو آپ چھتیس انچ تک اس کو رکھ سکتے ہیں چھتیس انچ سے کم نہ کریں یہ دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے دروازے کے ساتھ والا جو کورنر ہے اس میں ہم نے کماؤنڈ کی سیٹنگ کرنی ہے جیسے ہی واشروم کے انڈر ہوں گے تو سب سے پہلا جو ہمیں رائٹ میں ملے گا وہ کماؤنڈ ملے گا اس کی جو لمبائی ہے وہ بھی سیم اسی طرح ہی ہم لگا رہے ہیں جس طرح ہم نے فلش کرسی کی جو سیٹنگ کی تھی اور کماؤنڈ کی جو کرسی کا پوائنٹ ہے وہ اس کورنر سے یہاں تک جو ہم نے رکھنا ہے وہ اٹھائیس انچ پہ رکھنا ہے اور اس کا جو مسلم شاور کی جو لمبائی ہے وہ کورنر سے انتالیس انچ پہ رکھیں گے اگر کام کرنا ہو تو آپ چھتیس انچ تک بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارے پاس جگہ ہے تو ہم اس کی جو لمبائی ہے وہ انتالیس انچ پہ رکھ رہے ہیں جو اس کی جو کماؤنڈ کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تقریبا ستائیس انچ تقریبا اس کی لمبائی آتی ہے تو اس سے سات آٹھ انچ دس انچ اس سے آگے اگر پوائنٹ ہوگا تو اٹھنے بیٹھنے میں بلکل آسانی ہوگی اگر جگہ تنگ ہو تو اس کو چھتیس انچ تک بھی آپ لے کے آ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اب اس کے بعد میں آگیا واش ویسن واش ویسن اگر ہم اس دیوار پہ لگاتے ہیں دروازے کے سامنے والی دیوار پہ اس جگہ پہ ہم لگاتے ہیں تو پیشے جانے کے لیے ہمیں یہاں سے ایسے گھوم کے جانا پڑے گا اس جگہ تک تو یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے ہمیں جو راستہ ہوتا ہے وہ کم از کم ہمیں راستہ سیدھا چھوڑنا چاہیے ایسے ٹیڑھا میرا ہو کے گزرنا مناسب نہیں ہوتا تو جو ہمارا مکسر ہے بات مکسر وہ ہم اگر اس جگہ پہ لگائیں گے تو اس کی جو چڑائی ہوتی ہے وہ چھ انچ ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم سیدھا گزر کے آخر میں واش ویسن تک جا سکتے ہیں اس جگہ پہ ہم لگائیں گے بات مکسر جو اس کو جو باہر تقریباً 6 انچ تک باہر نکلتا ہے 6 انچ یا 7 انچ وہ باہر نکلتا ہے مطلب وہ راستے کو تانگنی کرتا ہے سیدھا ہم اس طرح نکل سکتے ہیں اور جو واش ویسن ہے ہم نے اس دیوار پہ اس جگہ پہ لگانا ہے تاکہ ادھر سے آنے جانے میں کوئی مسئلہ یا پریشانی وغیرہ بھی نہ ہو اور ہمارا کام ایزی اور خوبصورت طریقے سے ہو جائے اور دیواروں کی جو ہم نے کٹنگ کرنی ہے وہ اس گرینڈر سے کرنی ہے یہ جو گرینڈر ہے یہ 7 انچ کا گرینڈر ہے جو پلمبین کے کام میں جو استعمال میں آتا ہے وہ 9 انچ کا گرینڈر سب سے زیادہ بیسٹ ہوتا ہے اگر وہ نہ ہو تو 7 انچ کا گرینڈر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ویسے 7 انچ کا جو گرینڈر ہے وہ الیکٹر کے کام کے لئے بہت زبردست ہے تو اس کے ساتھ ہم جو اس کی لائنیں ہیں اس کی بھی جھری ہم اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن 9 انچ کا گرینڈر ہوتا تو بہت ہی زبردست ہو جاتا تو یہ چھوٹی سی انفارمیشن تھی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی ہوگی مزید نیکسٹ ویڈیو میں جو پی پی آر سی فیٹنگ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس واش روم میں جو کچن بھی ہے ساتھ میں اس طرح کی جو معلوماتی ویڈیو ہے آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ بھی دیتے رہیں گے ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نیو نوٹفیکشن بروقت آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں اس طرح کی نئی معلوماتی ویڈیو میں اپنا رکھئے گا بہت سارا فیال اللہ حافظ